حامدن و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مسنو شریف سے آج ایک خوبصورت حکایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حکایت میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا ذکر موجود ہے ایک تو یہودی بادشاہ کا تاثب کی وجہ سے عیسائیوں کو قتل کرنا اور اس کے اس تاثب میں مولنا روم صاحب نے ایک استاد اور شگرد کی حکایت ذکر کی کہ یہ تاثب کیوں پیدا ہوا اس کے اسباب کیا تھے اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی داستان بادشاہ جہود کے نصرانی آرامی کشت از داستوں تاثب کی وجہ سے وہ نے قتل کرتا بود شاہ در جہوداں ظلم ساز دشمن عیسیٰ و نصرانی گداز یہودیوں میں ایک ظالم بادشاہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور عیسائیوں کو تباہ کرنے والا اور ان کو نیستو نابود کرنے والا اہد عیسیٰ بود و نوبت آنے او جانے موسیٰ او و موسیٰ جانے او فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اس بادشاہ کی حکومت تھی لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی جان اور موسیٰ علیہ السلام ان کی جان یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنیادی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان ہے لیکن وہ جو یہودی تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا دم برتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت اور تاثب رکھتا تھا اس وجہ سے وہ نصرانیوں کو عیسائیوں کو قتل کرتا تھا فرمایا بھینگے بادشاہ نے خدا کے راستہ میں ان دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوستوں کو ملانے کی وجہے جدا کر دیتا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں ان کو بھی اللہ نے بیجا ان کو بھی اللہ نے بیجا وہ بھی رسول یہ بھی رسول وہ بھی صاحب کتاب یہ بھی صاحب کتاب ان پہ تورات اتری ان پہ انجیل اتری اور یہ دونوں خدا کی طرف سے آئے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے درمیان لا نفرے کو بین احد من رسول ہی ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ کرتا لیکن تاثب کی وجہ سے اس نے تفریق کی اور مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک استاد اور ایک شگرد کی حکایت سے اس بات کو واضح کیا گفت استاد احول را کا اندرہ روبروں آزار و وساق آنشی شرہ فرمایا ایک استاد نے بھینگے سے کہا کہ اندرہ اور رو تو جا اس گھر میں وہ بوتل اٹھا کے لیا جو اس کے کمرے کے اندر موجود ہے یا اس مکان کے اندر موجود ہے چون دروں خانہ احول رفت زود شیشہ پیشے چشم اود دو می نمود جب وہ بھینگا اندر گیا مکان کے اندر تو ایک بوتل اس کی نگاہ میں دو نظر آئیں استاد نے شگرد کو بھیجا کے بیٹا کمرے میں جاؤ اور جا کے وہاں سے ایک بوتل لے کے آؤ ٹیبل کے اوپر ایک بوتل پڑی ہے وہ اندر گیا تو وہ چونکہ بھینگا تھا تو اس کے بھینگے پان نے ایک بوتل کی بجائے اسے دو بوتلیں دکھا رہی بھینگے نے کہا ان دو بوتلوں میں سے کون سی بوتل لے کے آؤں ان دو بوتلوں میں سے کون سی بوتل لے کے آؤں تمہارے پاس یہ مجھے خوب وضاحت کے ساتھ بتا دو شرحش تمام آپ اس کی وضاحت کر دے دو بوتلیں پڑی ہیں میں ان میں سے کون سی بوتل لے کے آؤں گفت استاد آندو شیشا نیست رو احول بگزار و افزو بی مشو استاد نے کہا دو بوتلیں تو نہیں چل بھینگا پن چھوڑ اور زیادہ دیکھنے والا نہ بن اندر چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تو کہتا ہے دو بوتلیں جبکہ میں تو ایک رکھ کے آیا تھا ایک مجھے چاہیے گفت اے استاد تانا مزن گفت استاد زاند یک رابر شکن اس نے کہا ہے استاد مجھے تانا نہ دیجئے مجھے آپ نے بھینگا کہا ہے لہذا اس نے کہا استاد کہ جا اگر تو یہی کہتا ہے استاد صاحب نے کہا کہ دو ہیں تو ان میں سے ایک کو توڑ دیں اور دوسری میرے پاس لے کے آن جب اس نے ایک توڑی تو نگاہ سے دوسری غیب ہو گئی انسان محبت اور غصے میں بھینگا بن جاتا ہے یعنی غصہ آتا ہے تو پھر بھی اس کی عقل ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور کبھی کبار آدمی محبت کی اس ایک لے میں بہ جاتا ہے اور پھر بھی اسے بعض چیزیں نظر نہیں آتی اور یہ محبت جو ہے وہ حقیقی محبت نہیں بلکہ یہ مجازی محبت کی بات ہے ورنہ حقیقی محبت تو انسان کو وہ نور وہ روشنی اور وہ بصیرت اور وہ فراست اتا کرتی ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا اتا کو فراست المومن فینو ینظرو بے نور اللہ تعالی شیشہ یقبود وبچشمش دو نمود چون شکست اوشی شرات دیگر نبود بوتل ایک تھی لیکن اس کی نگاہوں میں دو نظر آئیں جب اس نے ایک بوتل توڑ دی تو دوسری موجود ہی نہیں تھی کیونکہ پہلے سے تھی ہی نہیں خشم و شہوت مرد را احول کند زے استقامت روح را مبدل کند فرمایا غصہ اور شہوت یہ انسان کو بھنگا بنا دیتا ہے اور روح کو راست روحی سے پھیر دیتا ہے یعنی جو اس کا حقیقی چہر ہے اس سے وہ سے دور کر دیتا ہے چون غرض آمد ہنر پوشید شد صد حجاب از دل بسوے دید شد جب غرض آتی ہے مقاصد اور مفادات آتے ہیں ہنر چھپ جاتا ہے اور دل کے سیکنوں پردے اس آنکھ کے اوپر پڑ جاتے ہیں ہوتے اندر کے پردے ہیں اور وہ اٹھا کے آنکھوں کے سامنے ڈال دی جاتے ہیں چون دہد قاضی بدل رشوت قرار کیشنا صد ظالم از مظلوم زار جب قاضی دل میں یہ ٹھان لے کے میں نے رشوت لینی ہے تو پھر وہ ظالم اور آجز مظلوم کے درمیان کیسے فرق کر سکے گا کہ یہ ظالم ہے اور یہ آجز مظلوم ہے ان دونوں کے درمیان تمیز تو راستگوئی نے کرنی تھی تمیز تو عدل نے کرنی تھی تمیز تو انصاف نے کرنی تھی تمیز تو کسی کی جانب اندرونی میلان کے بغیر حق کے مطابق فیصلہ کرنے میں تھی جب اس نے رشوت لے لی تو اب ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیتی ختم ہو گئی صلاحیتی ختم ہو گئی شاہ از حق دے جہودانا چنا گشت احول کل اما یا رب اما فرمایا بادشاہ یہودیت کے کینے سے ایسا بھینگا بن گیا اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ صد ہزارہ مومن مظلوم کشت کہ پناہم دین موسیٰ راو پشت لاکھوں مومن مظلوم اس نے مار ڈالے کہ میں موسیٰ کے دین کی پشت پناہی کر رہا ہوں وہ اس نظریے سے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پشت پناہی کر رہا ہوں جبکہ اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی وہ بھی اللہ کے پیغمبر یہ بھی اللہ کے پیغمبر تو مجھے ان دونوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے یہ اس کے تابدار ہے یہ اللہ کا پیغام لے کے آئے یہ اس کے تابدار ہے ان کے تابدار ہے جب ان دونوں کی تابداری کی جا رہی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کی جا رہی ہے تو ان کا قتل کرنا مناسب اور لائق نہیں تھا اور قتل کیوں ہوا قتل اس لیے ہوا کہ وہ تاثب تھا آج اگر آپ دیکھیں تو تاثب کی وجہ سے لوگ تمیز نہیں کر پاتے لوگ حق و باطل کے درمیان فرق نہیں کر پاتے خیر اور شر کے درمیان فرق نہیں کر پاتے اور اگر تاثب کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ہر شعبہ کے اندر یہ تاثب پایا جاتا ہے آپ کسی بھی شعبہ کو لے لیں جس کی وجہ سے ہم حق سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حقیقت سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری آنکھوں کے ہونے کے باوجود ہم بھنگپن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں جب تاثب آتا ہے تو جو حقیقت شناس آئینہ ہوتا ہے اہنک ہوتی ہے وہ گردلود ہو جاتی ہے اور جب وہ گردلود ہوتی ہے تو بندے کو ایک کی بجائے دو دکھتے ہیں ایک نظر نہیں آتا دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سرسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا وما توفی کی اللہ ملہ موسیقی